موسیقی گردیو سیاد صدی و دھیان کی ویدی آرام دائک اس صدی میں بیٹھ جائے اور کچھ سمیہ کے لیے گردیو کے چطر کو دھیان سے دیکھیں اب آنکھیں بند کر لیں اور گردیو شریف راملال جی سیاد کے چطر کو اپنے آگیا چکر پر جہاں بندی یا تیلگ لگاتے ہیں دیکھتے ہوئے گردیو سے پندھرہ منٹ کی عبدی کے لیے دھیان اسصر کرنے کی پراہتنا کریں اب گردیو کے چطر کو آگیا چکر پر دیکھتے ہوئے ساتھ ہی سنجیم جی منٹر کا مانسک جاپ بینہ ہوت اور جی بھی لائے کرتے ہوئے دھیان کریں اس دوران یدی آپ کو کوئی یوگی کریا ہو تو گھبرائیں نہیں نہ ہی اسے روگنے کا پریاز کریں دھیان کی عبدی پور ہوتے ہی یہ کریائیں سوٹہ بند ہو جائیں گی اس ویدی سے صبح شام ہلکے پیٹ نیمت روپ سے کیول پنگا میٹ کا دھیان کریں اور سنجینی منٹر کا مانسک جاپ ہر سمیں کریں کچھ مشیش دھیان رکھنے یوگی باتیں سنجینی منٹر کا مانسک جاپ اپنے دیڑک کارے کرتے ہوئے ادھیک سے ادھیک کریں سنجینی منٹر کے ساتھ کسی اور منٹر کا جاپ نہیں کرنا ہے اس منٹر کو کبھی بھی لکھ کر یا بول کر کسی کو نہیں بتانا ہے تانترکوں سے نہیں ملے اور نہ ہی پوکے دیئے ہوئے ڈورے یا تابیج آدھی پہنے یدھی پہنا ہوا ہے تو یہ سادھنا شروع کرنے سے پہلے نکال کر فیک دیں اب شکتی پاہ دکشا کے لیے گردیو کی دیو ویوانے میں سنجینی منٹر دھیان سے سنیں اور اس کے پششات پندرہ منٹر دھیان کریں آپ بھی جو ہے جو میں منٹر باتا ہوں گا اس کو بول کریں یا یہ سارے سے کسی کو نہیں بتانے گا اگر دائشن کا ہے نا اب کیسے چھوٹے نام جب نام رٹلا کی کس کی لگی نام رٹلا کی کشن کی لگی روک لگی گروہ کے اس کا مان سکھ جب کرنا سمجھے ہیں سمجھے ہیں وہ منٹر باتا ہوں ایک بیج منٹر ہے وہ اب پرگر کا پیڑ کا بیج رائے کے دانے جتنا ہوتا ہے کیلو میٹر پہ پھیلے گا اس کا ہوتا ہے ایک سبت کلنگ سبت کیا تھا کیلو میٹر پھلے گا مدی کی ماترہ اور بین دی اس کا اچھا نوکہ کلنگ گا گا کی دنی میں گلے گی چھ میں آپ آنگ بولو یہیں سٹوک لگتا ہے آنگ بولو خبی بنیو بول کر دیکھو آنگ بولو یہیں سٹوک لگتا ہے اس میں کلنگ بہار بہار آیا ہے اب وہ لہنے باندک کلنگ ایک میں تو ہمارے رسیو نے اس کو جبنے کا طریقہ بتایا ہے کلن کریشن کلن کلن کریشن کلن کلن کری لگنی چاہیے کرنے کری ایک ہی ماترہ نہیں لگے کہ تو رادہ تتو سامینے گا اور رادہ ہمیں بینے کرشن آدھا تو اس میں رادہ اور کرشن کا منٹر ہے رادہ تتو ہے سانساری کرشن دیدی جیگرڈیو جیگرڈیو جی میں سکنشے کر دیتا ہوں جائے گردیو، جائے دادہ گردیو، جائے گردیو سبھی کو پوچھ گردیو کی دیو لیکنی میں سے جس لیک کو آج ہم پڑھیں گے اس کا شیشک ہے مانو شریصتھت مانو شریصتھت جیواتما کو کشت دینا پاپ ہے 19 اپریل 1988 کو پوچھ گردیو نے یہ لیکنی کا تھا گردیو لیکھتے ہیں اس سمیں جتنی بھی آرادنا کی ویدھیاں پرچلیت ہیں پرائے سبھی میں شریر کو کشت دینے کی پرکریہ سمملیت ہے بھینکر گرمی میں اور بھینکر سردی میں شریر کو کشت دینا اس کے علاوہ انے کو ایسی آرادنای پرچلیت ہیں جن کے دوارہ جیواتما کو بھاری کشت دیا جاتا ہے یہ سبھی آرادنای نہ ہو کر یہ سبھی آرادنای نہ ہو کر کیول پردرشن ہے جن کے دوارہ ادھک سے ادھک لوگوں کا دھیان آکرشت کر کے آرثی غلاب لیا جا سکے بھگوان شریرکشن نے گیتا کے چھٹے ادھیائے میں کہا ہے نہ تیاشنط استو یوگوستی نہ چائکانت منشنط ہے نہ جاتیس وپن شیلس جاگر تو نیوچار جن چھے ویسر سولہ ارثات بھگوان شریرکشن کہتے ہیں ہے ارجن یہ یوگ نہ تو بہت کھانے والے کا صدھ ہوتا ہے اور نہ بلکل نہ کھانے والوں کا تتھا نہ اتیشین کرنے کے سبھاو والے کا اور نہ اتیانت جاگنے والے کا ہی بھگوان کہتے ہیں ہے ارجن یہ یوگ نہ تو بہت کھانے والے کا صدھ ہوتا ہے اور نہ بلکل نہ کھانے والوں کا تتھا نہ اتیشین کرنے کے سبھاو والے کا اور نہ اتیانت جاگنے والے کا ہی یوگتہار ویہارت سے یوگت چیشٹس سے کرمسو یوگت سوپناو بودھت سے یوگو بھوتی دکھا چھے ویسر سترہ بھگوان کہتے ہیں دکھوں کا ناش کرنے والا یوگ تو یتھا یوگے آہار اور ویہار کرنے والے کا تتھا کرموں میں یتھا یوگے چیشٹہ کرنے والے کا اور یتھا یوگے شہن کرنے تتھا جاگنے والے کا ہی سدھ ہوتا ہے بھگوان کہتے ہیں دکھوں کا ناش کرنے والا یوگ تو یتھا یوگے آہار اور ویہار کرنے والے کا تتھا کرموں میں کرموں میں یتھا یوگے چیشٹہ کرنے والے کا اور یتھا یوگے شہن کرنے تتھا جاگنے والے کا ہی سدھ ہوتا ہے تو بھگوان کہتے ہیں بیلنس بنا کے انسان کو چلنا چاہیے بھگوان نے سپشت کہا ہے کہ یوگ سب طرح کے دکھوں کا ناش کرنے والا ہے پھر شریر کو کشت دے کر اس پرمسطہ کی پرتک شانبھوٹی کیسے سمبھو ہے بھگوان نے سپشت کہا ہے کہ یوگ سب طرح کے دکھوں کا ناش کرنے والا ہے پھر شریر کو کشت دے کر اس پرمسطہ کی پرتک شانبھوٹی کیسے سمبھو ہے پرنطو سبھی انبھگی لوگوں نے سنسار کے سبھی پرانیوں کو بھرمیت تو کری رکھا ہے سویم بھی بھرمیت ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کوئے میں ہی بھانگ گر چکی ہے سروتر ایک ہی لہر چل رہی ہے اس یوگ میں آدھیاتمی جگت میں جتنا اندکار ویعاپت ہے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اس یوگ میں آدھیاتمک جگت میں جتنا اندکار ویابت ہے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کسی نہ کسی پرکار سے ہر دھرم کے دھرم گروہوں نے اس پتھ کو ارثو پارجن یعنی دھن کمانے کا سادھن بنا رکھا ہے گریب اور سیدھے سادھے لوگوں کو دھرم اور ایشور کے نام پر ٹھگ رہے ہیں ہر جگہ اسی پرکار کی لوٹ مچی ہوئی ہے سبھی اوبدیشک بھاگوان کے نام جب کی بات کرتے ہیں بھاگوان شرکشن نے بھی گیتہ میں سپشٹ کہا ہے کہ سب پرکار کے یگیوں میں میں جب یگ ہوں پھر اس یگ میں اس جب یگ سے لوگوں میں چیتنا کیوں نہیں پرکٹ ہو رہی ہے گردیو بہت ہی گمبیر بات کہہ رہے ہیں پھر اس یگ میں اس جب یگ سے لوگوں میں چیتنا کیوں نہیں پرکٹ ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں جب تک کتھا پروچن آدھی کا کارکرم چلتا ہے لوگوں میں کچھ اُتصاح دیکھنے میں آتا ہے پر جو ہی کارکرم سماپت ہوا لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں ان پر کچھ بھی اثر دکھائی نہیں دیتا ہے ایشور پرکرتی اور جیواتما ایک سچائی ہے ایشور پرکرتی اور جیواتما ایک سچائی ہے پرکرتی نے جیواتما کو اس قدر آچھا دیت کر رکھا ہے دھاک رکھا ہے کہ اسے پرماتما کی جھلکی نہیں ملنے دیتی پرنتو اگر جیو دیویوگ سے پرنتو اگر جیو دیویوگ سے سچے سنت سدگرو کے سمپرک میں آ جاتا ہے تو مایا کا فیلائیا ہوا اندکار اس کے اندر سے شن بھر میں بھاگ جاتا ہے اور اس کا ستھان ساتوک پرکاش لے لیتا ہے اس پرکار ایک بار چیتن ہوا ویکتی نیرنتر چیتنا کے جگت میں آگے بڑھتا ہوا نشت روپ سے جنم ملن کے چکر سے چھوٹکارا پا جاتا ہے اس پرکار ایک بار چیتن ہوا ویکتی نیرنتر چیتنا کے جگت میں آگے بڑھتا ہوا نشت روپ سے جنم ملن کے چکر سے چھوٹکارا پا جاتا ہے گروہ وہ پارس ہوتا ہے جس کے سمپرک میں آنے پر ہر جیو ساتوک پرکاش سے جگمگا اٹھتا ہے آج سنسار میں اسنکھے دھرم گروہوں کے رہتے ہوئے بھی گھور اندکار چھایا ہوا ہے آج سنسار میں اسنکھے دھرم گروہوں کے رہتے ہوئے بھی گھور اندکار چھایا ہوا ہے سارے وشو کا اندکار بھگانے کے لیے ایک ہی سنت ست گروہ کافی ہیں ایک ہی جلتا دیپک اسنکھے دیپ پرجولت کر کے سنسار کا اندکار بھگانے میں سکشم ہوتا ہے ایک ہی جلتا دیپک اسنکھے دیپ پرجولت کر کے سنسار کا اندکار بھگانے میں سکشم ہوتا ہے جس پرکار ایک جلتے دیپک سے جلے ہوئے دیپک دوسرے دیپکوں کو جلانے کی شکتی رکھتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سنت سدگرو سے چیتن ہوئے جیواتما اسنکھے جیواتما کو چیتن کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں جس پرکار جنریٹر سے جڑے ہوئے تار سے بجلی کے اسنکھے بلو ایک ساتھ جل سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار ایک ہی سنت سدگرو پورے وشو کا اندکار بھگانے میں سکشم ہے میں اس سدھانت کو بہت ایک جگت میں ستیاپیت ہوتے ہوئے سیم دیکھ رہا ہوں شریعی اروند کی یہ بات پونڈ روپ سے ست ہے کہ یہاں میں اس سدھی کے لیے جو یتن کر رہا ہوں وہ ہے کیول اس لیے کہ پارثیف چیتنا میں اس کام کا ہونا آوشک ہے اور اگر یہ پہلے میرے اندر نہ ہوا تو اوروں میں بھی نہ ہو سکے گا گروہ آدھی مانسک دیو کا چیتن سو روپ ہوتا ہے گروہ آدھی مانسک دیو کا چیتن سو روپ ہوتا ہے جے گروہ دیو تو یہ تھی آج کی دیو لیکنی مانو شریع ستھر جیواتما کو کشت دینا پاپ ہے جے گروہ دیو جے دادا گروہ دیو جے گروہ دیو سبی جے گروہ دیو منچ کی کاروائی شروع کریں جے گروہ دیو 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 جہانا ہوا جہانا ہ coating آپ enfin رہنے ہماری آئے کریں باتائیں مارکو میں ہمیں توان ہے کرتکا کرو پہر نے شائع ویڈیو کیمرہ ہون کیا تھا شائع کچھ بولنا چاہیں کرتکا رہا تھا جائے گھردے جائے گھردے جائے گھردے اور گروپ ہے اور میںہاں گروپ ہے جب کہا ہے کہ مرکو ہے تو اگر ہیجا گھردے جائے گروہ بھی جائے گروہ بھی مہینگر سنگ ایڈ سے ایک گروہ بھائی مہینگر سنگ جائے گروہ بھائی جائے گروہ بھائی بھائی جی نام میندر سنگھ اور پاٹو دا گاؤں ہے جلا ججر حریانا سنگھ اور سیکنڈ سیسن ہے جوڑنے کا زیادہ انبہو ہے نہیں باقی گروہ دیو کرپا ہوئی آج کوشش کری جوڑ دے تو تھوڑا میں زیادہ سمیشے نہیں ہوں دو ازار اکیس سے جوڑنا ہوا اور شروعات بتاؤں تو ایک بار ہمارا ایک گروہ بھائی ہے اوما سنکر جی میرے ساتھ اور چار بندے اور تھے گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ویڈیو ہون کر کے اور جیسے ہی گروہ دیو کا ساتھ سنگھ سنانا شروع کیا تو میں ڈرائیوینگ کر رہا تھا گاڑی کی کچھ کچھ میرے پلے پڑے کچھ نام جیسے بتا رہے ہیں تو میں نے کچھ زیادہ دیان نہیں دیا اس پر کیونکہ آلڑی میں بیس سال سے کہیں جڑے ہویا تھا تو گروہ بھائی جہاں آدمی بیس سال سے جڑے ہویا ہے تو وہ ادر زگے پڑا دیان کم ہی دیتا ہوگا لیکن کچھ سمیں ایسا آیا کہ اچھل جڑے ہویا اوما سنکر بھی تھا وہاں سے لیکن کچھ سمیں ایسا آیا کہ نیوز میں ٹی وی میں اخباروں میں کچھ ایسے چرچائی ہوئی گروہ کے بارے میں کہ من وہاں سے اوپ چکا تھا بڑا دل میں دکھ بھی ہویا اس چیز کا کہ چار سے بیس سال جڑے روز کے بارے میں ہم کچھ گلت سن رہے ہیں سچ کیا ہے وہ تو پرماتمہ جانے اور بس تھوڑا من بہت اداس ہو چکا تھا اور اداس ہونے کے قارن کسی چیز میں من نہیں لگ رہا تھا اور بس وشوات سے اٹھ چکا تھا ہر زگے سے تو گروہ بھائی اوما سنکر جس نے ویڈیو سنائی تھی تو ہم ملتے رہتے تھے دوست تھے تو وہ بس آتا تھوڑا سے چکر کر دیتا زیادہ کچھ چکر نہیں کیا اس نے تو جیسے ہی چکر کرتا ہوں کہ بھائی اوما سنکر جی میں آپ کو پتائی ہے میں جڑا ہویا تھا اور وہ من آپ جو ادا کسی چیز میں ملتے ہیں اچھا اس کی زیادہ ہمت نہیں ہوتی کہ بھی دباؤ دے کے یا فورس کر کے میں اس کو بتاؤں تو کچھ سمیں پھر آتا رہا جاتا رہا وہ بتاتا رہا جو سب سے بڑی بات تھی اس نے بتایا کہ آپ کو کہیں جانا نہیں ہے اور نہ کسی کو open کرنا کسی کو بتانا ہی ہے آپ کچھ سمیں کے لیے آپ بیٹھ کر کے آرام سے نام کو جبو گرمنتر کو جھپو اور آپ کو ہفتہ دس دن کچھ ایسے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے تو آپ چھوٹے نہ کوئی بڑی بات تو جہاں سے جڑا ہویا تھا گروہ دیو سے پراتھنا کری گروہ دیو مجھے محب کرنا ہے میں جہاں سے جڑا ہویا تھا وہاں جو کچھ یہاں میرے من کو ٹھےس لگی اور میں وہاں اب جادہ دیر کچھ نہیں کر پا رہا ہوں مجھے بہت دکھ بھی ہے اس بات کا اور اب میں جہاں جڑنے جا رہا ہوں میرے کو کرپا کرنا بس ہاں جو کچھ وہاں سے پرنام کر لیا گروہ دیو کو اور یہاں سے سروع کرتے ہیں شریر سوشتہ ہے سیفشتری تھی ریزولڈو لیکن کسی دکھے کال یا پریشانی کال نہیں جڑ رہا صرف عدیاتمیک جگیا سا بچپن سے تھی بسوشتری میں آگے چلتا گیا تو ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا گہرائی میں جا کر کہ اس چیز کو جاننا چاہا رہا تھا بھئی ہے کیا جب میں نے پتا کریا تو اماسنکر جیر میں دونوں لیکن ایک اور ہمارے گاؤں کا لڑکا تھا اس کا آسارام نام تھا وہ بھی اس سے پرانے ٹائم سے جڑے ہوئے ہم ٹین ہوئے ٹین ہوئے ہم نے اس پہ کچھ باتیں کرنے سروع کہیں بھئی اس کو تھوڑا سا گہرائی سے جانے تو صحیح کوئی اور بھی ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں 20-25 کلومیٹر میں کوئی ہے نہیں ہے لیکن ہمیں کسی کا پتا نہیں چلا پھر ایک ویڈیو جیسے دیکھتے گئے دیکھتے گئے سنتے گئے تو یہ ستیوان جی نارنول سے ان کا نمبر مل گیا تو ہم نے پلان بنائی تو نارنول جائیں گے تو ستیوان جی سے مل گیا ہم ستیوان جی کے گھر گئے گر گئے تو ان سے بیٹھ کے باتتے ہوئی بہت اینرژی آئی ان سے مل کر کے ان کی باتتے سن کر کے ایک ہوسلا بنا ہاں کچھ ہے پھر جی کیا ہویا 15-20 دن تک تو تھوڑا سا خوب جور لگایا یوگی کڑیا شروع ہوگی سب کچھ ہونے شروع ہو گیا اے جب آپ ہی لگیا 10-15 دن اس کے بعد ماہول نہیں ملنے کے کارن تھوڑا سا سائیڈ سے ہوگئے کوئی اتنا انٹریسٹ نہیں رہا صرف کچھ دن تو دونوں ٹائم بیٹھنے لگے 15-15 منٹ اس کے بعد بھائی جی کیا ہوگا ایک ٹائم پہ آ گیا کیونکہ جو من ہے نا من ٹکنے نہیں دیتا ابھی تو بچے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا سیام کو چلو کل سے شروع کریں گے بیٹھنا ایسے چلتا رہا پھر ویڈیو جیسی جیسی ویڈیو آتے گئی دیکھتے گئے تو کچھ کیا سا بڑی بھائی ہمیں سرانوڑی میں ڈھونڈنا پڑے گا کوئی ہے تو تھوڑا ایک ماہول بڑھائے گا ہم جائیں گے کچھ بات چنیں گے کچھ گر ججزہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ اور ملے تو جی پھر ہم نے ویڈیو میں دیکھا تو ہمارے ہریش جی کے نمبر ملے ہیں جائپور سے حیشاد ہریش جی ان کے نمبر ملے تو ہم سے سمپرکیا بس ایک ہی جگیاسی گرو بھائی صرف یہ بتا دو ہم ریوارڈی کے آس پاس سے ہیں جھجر اور ریوارڈی کے بیچ میں پڑھتا ہے ہمارا گاو پاٹو کا تو کسی کے آس پاس کوئی اور بھی بھائی ہے کیا جسے ہم سمپرکرس کے ملس کے ہریش جی نے نمبر دیا منویر جی کا اور ایک دھرمیندر جی کا جو ریوارڈی سے تھے منویر جی سے بات ہوئی منویر جی نے کہا میں تو یہاں سے جا چکا ہوں جائپور اور آپ کو میں اور نمبر دیتا ہوں آپ کو گروپ میں ڈال دیتا ہوں بہت ہمیں آپ کو گروپ میں ڈال دو گے تو اسے سمپرک ہو جائے گا تو ہمارے ساتھی جو آسارام جی تھے ان کے پاس ریوارڈی سے ستیش جی کے نمبر ہم نے پلان ملائی چلو ستیش جی کے پاس چلتے گاڑی اٹھائی چل پڑے ستیش جی کے گھر پوچے ستیش جی سے بات تو ہی بڑا آنند آیا ان کے باتیں سن کے بس پوچھو نا تو ستیش جی نے کیا کیا بولے آپ بیٹھو ہمارا ایک پروین جی بھائی ہے اور میں اس سے سمپر کرتا ہوں اس سے بات کراتا ہوں بولے سمپر کیا ان کے آپ کیا ہویا ذر پروین جی نوال جی آج سنڈے تھا آپ نے پہنے نہیں بتایا میں جاپتا ہی نہیں میں گھر چلا گا گا گاؤں چلا گیا تو وہ کبلانے گاؤں سے ہیں جھجر کے پاس میں کبلانا پڑتا ہے تو بولے آپ ایک کام کرو گرو بھائی آئے ہیں تو ان کو روکو میں دو گھنٹیں مایا آپ یقین مانئے پروین جی پتا نہیں کہاں تھے کہاں نہیں کیپری پہنے ہوئے تھے دھول مٹی میں تھے اور وہ ہمارا نام سنڈتے ہی وہ اسے سب کچھ چھوڑ کر بھاگی اور بہت جلدی ہی میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر وہ ہمارے پاس پہنچ گئے بہت کچھ باتیں ہوئی ان سے ملے دل کو تسلی ہوئی اور بس باتیں چلتی رہی پھر کچھ سامودک دھان کیا وہاں بیٹھ کر تو دھان میں بڑا آنند آیا گر بھائی کوئی زیادہ سمیں تو نہیں لے راؤں میں نہیں بہت سندر آپ بولتے رہی ہیں بہت سندر بہت سندر بہت سندر بہت سندر اس کے بارد پرمین جی نے بیٹھ کر اپنی جو کہانی پوری بتائی آنند آیا گو کہ ایسا کچھ ہے تو پرمین جی سے پھر بات ہوئی پرمین جی میں ایک پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے گروہ دیو سے پراتھنا کرو کہ میرے دن میں کبھی یادی نہیں آتا نام منتر کبھی یادی نہیں آتا ہاں میں صبح بیٹھ لیتا ہوں کہ صبح چار بجے اٹھنے کی روٹین ہے ہو جانا کی تو صبح دو بیٹھ لیتا ہوں لیکن شام کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا بن جاتا ہے من کے اندر تھی بیٹھ ہی نہیں باتا تو گروہ بھائی نے بہت اچھے طریقے سے مجھے جو باتیں بتائی اور میں نئے ایسادگو کے لیے بھی باتیں بتانا چاہوں گا انہوں نے میرے کوئی طریقہ بتایا وہ طریقہ کیا تھا آپ بولے جی بہت سا آسان طریقہ ہے آپ کے پاس دن میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کبھی تو ٹائم ملتا ہوگا وہ ٹائم ہی ٹائم ہے پر وہ کھال میں ہی نہیں آتا بس کھل الارم لگاؤ ایک بجے کا لگاؤ دو بجے کا لگاؤ بارہ بجے کا لگاؤ تین بجے کا لگاؤ الارم لگاؤ الارم لگتی آپ کو یاد آئے گا ہاں یہ طریقہ اچھا ہے سیکنڈ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی آپ آپ کے پاس آتے ہوئے گھنٹہ جو ہے نا آپ ٹوننگ ٹون لگا دو گردیو کے نام کی جیسے ہی کسی کا فون آئے گا نا مجھے گا آپ کو یاد آ جائے گا بڑا انہوں نے آیا اس باتوں میں بڑا اچھا لگا اس کے بعد جب بھی آپ کو سمیہ ملے آپ بیٹھئے اور گردیو سے پرافنا کرئے آپ کو یاد ہو جائے گا دیدے دیدے جاپ بھی شروع ہو جائے گا پرافنا کرئے انہوں نے بھی اے گردیو اس بھائی کا دھیان لگاؤ اور ان کو اپنی سرن میں لگاؤں کرپا کرو یقین مانئے میں کیا بتاؤں کی جیسے ہی انہوں نے پرافنا کرئے اور میں نے گھر یہ روٹین چالوں کی اے جپا لگیا بہت جلدی اور بڑا آنندہ رہا ہے اے جپا لگیا ہویا ہے اور یہ پانچ مئی کی بات ہے جب ہم کے پاس گئے تھے اس کے بعد گروہ بھائی نے پروگرام منایا کہا آپ میرے گھر آؤ سیاد 19 تاریخ کی بات ہے کچھ ایسا جان نہیں آیا ہم پروگر جی کے گھر گئے وہاں سامنگ جان کیا بہت سے گروہ بھائی ملے تھوڑا سا جگیا سا بڑی ہاں بہت کچھ ہے یہاں پر اکیلے ہم دو تین بندے نہیں ہیں بہت ہے لوگ تو انہوں نے پلاننگ پھر بنائی گروپ پرچار کرنے کے لئے گروہ بھائی سکولوں میں وہ پرچار کرتے ہیں ڈب کے تو بڑا اچھا لگتا ہے اور اب تو یہ سمجھو کہ بس سب کچھ گروپے کرپا ہے اور تمورپن بھی ہو چکے ہیں یہ گروپ دیو آپ ہی بچاؤ گے آپ ہی کرو گے جو کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے بس جگیا سا اب تو ایک ہی رہی ہے کہ ناد کب سنائی دے گا گردیوں سے پراتھنا کرتے ہیں باقی ابھی تھوڑا سا زیادہ نہیں یوگی کریا میرے پیٹ کی تو جب سے چل رہی دو جار ایک کس پیٹ ہلتا ہے جب بھی نام میں بیٹھتا ہوں پیٹ کی نہیں یوگی کریا چل رہی ہے ابھی انیس تاریک کی بات ہے بھائی جی میں اٹھارہ رات کو سو تیس میں پتا نہیں کہ کمر میں تھوڑا سا درد ہو گیا سوڑا سا درد ہو گیا سوڑا سا نیچے اوپر نہیں ہو پا رہا یہ کیا ہوا تو سوڑا دھیانتا بیٹھا کوئی بات نہیں دھیان کر لیا سیاں کو بیٹھا تو کیا ہوتا ہے میری یوگی کریا ہی وہی چل پڑی سائیڈ میں ایسے ایسے کبھی نہیں ہوئی تھی جا کمر میں درد تھا سائیڈ کی یوگی کریا اوپر نیچے کی ہونے لگی اور کمر کا درد گائے ملکہ میں یہ ایک سبتکار سا ہی ماننو گا کہ یہ ایسا گردیو نے کرپا کری کہ کمر کا درد گائے ہو گیا اس کے بعد 22 تاریخ کو کیا ہوا کہ میں سات بجے سڑے چھے سات بجے چھریسہ رہتا ہوں تو میں چرپائی پر لیٹ جاتا ہوں ویڈیو لگا لیا سننے میں مس ہو جاتا ہوں تو کیا ہوتا آنکھ لگ گئی سنتے سنتے آنکھ لگ گئی میرے سات بزگر دو منٹ پر الارم بولا اپنے آپ چار بجے کا صبح کا ہوتا ہے لگایا ہے نہیں وہ الارم کہاں سے بولا ہے کیسے بولا ہے سیٹنگ میں دیکھ لیا ہے سب جگہ دیکھ لیا ہے وہ بھائی کہیں نہیں ملا کہ وہ الارم کہاں سے بولا ہے میں نے اس وقت کیا کافی سنتا کری اور بیٹھ کر کے پھر ویڈیو بڑے اتحان سے سنتا تو یہ کرپا کری گردیو نے کہ آپ کیا کر رہے ہو سوہو مت اٹھو اور سنو اس کے لئے تو یہ تو ہوئی ہے اس کے بعد میسیج بھی بیٹھتی ہے ان کو بھی جو کیا شروع ہو سکی ہے اور بڑا آنند آتا ہے اور بس اب تو یہ ہی ہے کہ کرپا گردیو ایسے بنائے رکھیں اور یہ ہی جگیا سا ہے باقی جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو بہت سندر آپ نے سب باتوں کو رکھا بہت اچھا گردیو بہتے ہیں بہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مانتر جاب اور ساتھنا ہی رہتے ہیں اور اسی کو ہم نے کو کلائے رکھنا ہے اور ہم لوگ ایک صحیح جگہ میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کو جانے کی جس رہتے ہیں ہم ہم جہاں رہتے ہیں ہم لوگ مانتر جاب ہمارا 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 ہوتا ہے جو اپنا کلیان کرتا ہے آس پاس گروس کرتے تھے ہمارا 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 ہے اگر بھی شریح میں بیمارا ہما رہت ہے آٹومیٹک اس سے تکلیف کو دیو کرنے کے لئے اکرلی سکتی آٹومیٹک یوگ کراتے ہیں اور وہ جب تکلیف کو آسر سے بھر جاتے ہیں کہ آرے باہت ہوگا میرے کو تکلیف تھا اور جو سکتی ہے وہ اس کو جہاں نہیں اپتہ ہے تیانی اور اس کو ٹھیک کرنے کا اپائے کر رہی ہے میں نہیں کر رہا ہوں ہم دیتر سے کوئی کر رہا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا آسر ہے ہوتا ہے ہم لوگ کو سمجھنا آتا ہے کہ ہم لوگ سکتے ہیں وہ پرم سکتا ہمارے بھیتر میں بیٹھے ہوئی الگ سے بیٹھے ہوئی ہے اور اسی کے پرطاب سے ہمارے بھیتر میں جو شریف میں دروگ وگرہ ہے ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک پرسکت کے انسان کے سب کو جاننا ضروری ہے کہ ایسا الگ ٹھیک بھیتر میں بیٹھا ہوا ہے جو سمرت ہے دکٹر بھیتر میں ہی بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے سب روگ دور کرنے میں سمرت ہے اور کہیں جانے کی جانو کی جوات لیں کچھ ہلکا سا کہوڑ دیو کی آواز کھلی کان میں جاتی ہے تو اس سے ہی سکتی جاگرت ہو جاتی ہے گروڑ دیو کا کریں سب کو سکتے ہیں سمدھے ہیں کےوال ایک آواز گروڑ دیو کا کھلی کان میں جاتا ہے منتر کی مادھم تھی جائے اور جاگرت ہو جاتی ہے کئی جاتوں سے سوئی بھی سکتے ہیں بھائی جی سب سے بڑا ویشواس کہا بناتا ہے جب دھیان میں بیٹھتے ہیں تو آنکھیں پندرہ منٹ کے لئے لیتا ہے تو سہی پندرہ منٹ میں ہی آنکھیں کھلی وہ ایک ملو اجوبہ تھا اور دیکھو ہم پہلے بھی دھیان میں بیٹھتے تھے تو دھیان کا کیا ہوتا تھا کہ آنکھیں کھل جاتی تھی پتہ ہوتا تھا کیا چل رہا ہے کیا نیازمی بلکل وہ ہوتا تھا لیکن یہاں تو آنکھیں پندرہ منٹ سے پہلے کھلتی ہیں دوسرا سیکنڈ جب آدمی نام جبتا ہے یوگی کریہ ہوتی ہے یہ بہت بڑا جوبہ ہے یوگی کریہ اپنے آپ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ فیلنگ ہونا کچھ ہو رہا ہے پتہ ہوتا ہے ہاں مجھے کچھ ہو رہا ہے اور ایک اچھا سا آنند آنا بڑا ہی اچھا آنند آتا ہے جب یوگی کریہ ہوتی ہے اور چگیا سا ہوتی ہے کہ پرماتما کیا کیا اور یوگی کریہ کروائے گا کبھی کسی ٹائپ سے کبھی کسی ٹائپ سے کبھی گردن ہلنا کبھی ہاتھ ہلنا کبھی سریر ہل رہا ہے بڑا ایک عجیب سا اتسار ایک ایسا آنند آتا ہے کہ من لگتا ہے ہاں گردیو میں کچھ تو تاکت ہے جو وہاں سے بیشوا سروی آتا ہے تو میں تو یہ ہی کرتا ہوں کہ بڑا آنند آتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نام جبتے ہوئے نہ کچھ لگنا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے موسیقی 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 بیٹھے ہی بیٹھے ہی مجھے گھروں کے ساتھ یہ آلکھا ہے یہاں پر بہت سیسے جوٹر ہیں ہم لوگ میں سامی کو شیئر کرتے ہیں کیونکہ گروہ دیو کے ساتھ جوڑا رہنا ہم لوگوں کو گروہ دیو کی سبا اور سنسار میں اتنا ہم لوگ ربے نہیں ہیں جتنا ہم لوگوں کو باتیں کریں گے گروہ درسن کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی ہمارا کلیان ہوتا ہے جب جیوان ختم ہوتا ہے ہم لوگ سنسار میں آتے ہیں جب نکلتے ہیں ایک دم اکیل ہو جاتے ہیں اس طرح گروہ کی پرتی پریم جو پیتر میں اسور کے پرتی پریم ہے وہ ہی ساتھ رہتا ہے وہ ساتھ جاتا ہے اس کی سستان کا میڈیم ہے اس میں پرتی دین ہم لوگ جوڑتے ہیں کچھ نہ رہے لیکن گروہ دیو کے پاک رہے ہوئے ہیں اس کو پیکس کرنا بہت ضروری ہے اس کو پیکس کرنا بہت ضروری ہے 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 گردیو اور دادا گردیو گاہیں گاہیں تھے بہت ساری یہ بہت چندگی ہاں گردیو کا دیان مدد دیان کی تمس امید دکھائے دیا چل تو بتائی نہیں پائیدی تو پر شیشن کا سومن ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں کہ آج بتائیں گے آج پھر گردین بکھوڑیٹ آپ نے کہا باتائیں گے ہاں بات کریں گے تو میں کہ سومن ملے گا تو ہمیں ہندرائس کروں گی جب گھر بھائیں وہ ٹائم بعد ایسا ہوا میرے ساتھ ایسا 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 ساتھ آ رہا تھا پتانی جیسے کہ کہیں نہیں سکتے ایسا دیان میں یہیس یہاں منہ اوٹومیٹک جوردستی لگ جانا ہے دیان کے اٹھنے کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہی تپری جاہو 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 یہ نبوت یہ گروہ بھائی یہیس ہم لوگ سب کیوال ریگولرلی سادھنا سے جوڑے رہے دھیان اور مانتر جاپ کرتے رہے تو دھیان لگ جاتا ہے لگانی کی جارویت نہیں ہے گروہین ساتھک چھے جامپل ہے ہم لوگ دھیان لگ جاتا ہے اور دھیان لگا کر گروہ دیور کچھ کے لکی جاتے ہیں اس کال میں تریتا یوگ میں لہی جاتے ہیں وہاں پر ہی مہابارت کا یوت دیکھاتے ہیں بھوت میں بھی لکی جاتے ہیں کم جب لے کے جاتے ہیں وہاں پر دکھا ہی نہیں کیاتے یہ ساتھ ساتھ مجھے جوڑ گھرہ جوڑ نہیں یہاں کچھhelہ یہاں کچھ مجھے مجھے میں نے کہا ایڑوں د پہا کر رہے پاس کہیں کریں بدل نہیں Solutions والان شخص اور lige ہیں یہاں دو دن بہا کریں اسے کے لیے اور اسی ہمارے برحمہ وشنو مہسورہ ساتھ پرم برحمہ وشنو مہسورہ اس راکھیں کہ بلدینے سے اسی سے پورا آئرہ سکلیر ہو جاتا ہے جب گروہ میر جاتا ہے تو بھی ہمارے برحمہ وشنو مہسورہ اور ساکھات پرم برحمہ ویڈیو ہی ہیں یہ گروہ ہے اور اور اگر وہ ایک کی سمجھ نہیں رہا ہے تو آپ گروہ دے سے پراتھنا کرنے سے گروہ دے اس کے بیٹر سے من کو بھی پدل دیتے ہیں یہ ہم نے اللہ دیتھا ہوئی یہاں نے کہا تب یہی بولا میں نے میں نے کرتے تھے وہ پہلے پر واپس سے پتہ نہیں نہیں کرتے واپس ہی تو میں نے آج بولا تھا میں نے واپس ہے گروہ دیو ان کی سرم میں دو یہی گروہ بھائی جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو سیشن کبھی سمجھ ہو جلا ہے بہت اندر سیشن ہوا ہم گروہ دیو کی رپاہی سے ہی برستر ہے ہم سب پت ہم لوگ سب منتر جاپ کریں اور جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو جائے گروہ دیو سبھی میں صدح ہو جگٹ یاگی ہو جگٹ کے کلیان کے لیے ہو جائے گروہ دیو 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 جائے گروہ جائے گروہ جائے گروہ جائے گروہ